جی کوئی وڈا فارمولا نہیں تک کوئی لمحی سینس نہیں آلتے پائینو بنا کے کھوانا ہی ہے یارے کباب تسے ٹھیک ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب اچھا آج کی ریزیپی تو دیکھ پتہ چل گیا ہوگا بہت ہی سپیشل قسم کیا دیکھنے میں لگ رہی ہوگی اوہو یہ تو بڑی مشکلی کوئی چیز آگئی نہیں بہت ہی آسان جٹ بڑ سی ریزیپی ہے آپ نے لینا ہے چکن میں تقریبا بونلس چکن لے رہی ہوں آدھا کلو کے ایک قریب بیچ میں تین چار جووے آپ لسن کے ڈال دیں اگر آپ کو لسن نہیں پسند تو ٹھیک ہے آپ سکپ بھی کر سکتی ہیں ایک دیٹ انچ کا میں نے اس میں ٹکڑا ڈالا ہے ادرک کا تھوڑا سا چھوٹا کر کے ڈال دیں آسانی سے چاپ ہو جائے گا پھر تین چار ہری مرچے ڈالی ہیں اور اس کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں کوئی بھی چیز ایسے نہیں ہے کہ آپ فکس ایک مخصوص مقدار میں ڈالیں آپ کی مرضی آپ سے تھوڑا بڑھا آسکتی ہیں جیسے چار پانچ لال مرچے ڈال دیں اور اس کے ساتھی تین چار تھوڑے چھوٹے سے یا درمیانے سے پیاز ڈال لیں یہ چھوٹی سی گٹھی میں نے اس کے بیچ میں ہرے دھنیا کی ڈال دیا ہے ہرہ دھنیا تو اس کو بہت ہی اچھا ٹیز دیتا ہے سپیشلیز کی جو ڈنڈیاں ہیں وہ آپ نے ہرگز بھی نہیں بھینگنی کبھی بھی ہرے دھنیا کی ڈنڈیاں زائیہ مت کیا کریں وہ آپ جو بھی پیسنے والا کھانا ہوتا ہے اس کے بیچ میں ڈال دیا کریں اب ایک مکری بھر تقریبے میں نے پودینی کے پتھے ڈال لیں آپ جب ان کو بنائیں گی تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ اس میں یہ سب چیزیں جو ہیں جتنی میں نے بتائی ہیں اس سے زیادہ بھی ڈال سکتی ہوں اور یہ زیادہ مزے کے بنچے ہیں ان کے ساتھ اب یہ میں نے تقریباً ایک ٹی سپون ہے وہ ڈالا ہے کالی میرچ کا ساتھ میں نمک ڈال دیا جتنا آپ استعمال کرتے ہیں اتر نمک ڈال لیں اور جو اس میں اب ایک چیز صرف ہے جو تھوڑی آپ کو محنت کرنی پڑے گی کہ آپ گھر میں ہی پیس لیں چاپ لوں کو ایک چمچ جو ہے وہ چاول کارٹا ڈال دیا آپ اس کو آسانی سے چاول لیں کہ ان کو گھر میں پیس لیں اور ایک چمچ کے قریب اس کے بیچ میں آئل ڈال دیں اور اس کے بعد آپ نے ان سب چیزوں کو پیس لینا ہے بلکہ باریک سا اس کا کیمہ بنا لینا ہے اور آپ کیمہ بنانے کے لیے میں لے کے جا رہی ہوں اس کو تو آپ اتنے در یہ دیکھیں میرے ٹیبل میٹ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں کبھی کوئی تعریف ہی کر دن دا ہے کدھی کوئی بندہ میسیج ہی کر دن دا ہے کبھی کوئی بندہ کمینٹ چھے لکھ دن دا ہے جی بہت خوبصورت سیٹ ہے تھوڑا کبھی تو تعریف کریا کروس کبھی تو سانو خوش کر دیا کروس یعنی میند کر دیا تھوڑے واسطے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں میں نے پھر ہلکا سا آئل لگایا ہے اپنے ہاتھوں پر اور اس کے بعد تھوڑا سا میں نے اس میں سے کیمہ لیا اور اس کو جیسی بھی آپ کو شیپ بنانا چاہئے اس کے لئے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہے آپ نے اس کو شیپ دے لینی ہے یہ دیکھیں فٹا فٹ سے بن گیا اور بلکل بھی یہ سٹیکی نہیں ہے کہ آپ کو لگے کہ ہاتھوں کے اوپر چپک گیا کیونکہ ہاتھ پر ہلکا سا آئل لگایا تھا اور بس اس کے بیچ میں بھی ہلکا سا آئل تھا اس سے زیادہ ایزی اور مزے دار میں کہتی ہوں آپ نے آج تک کباب نہیں کھائے ہوں گے ہمارے گھر میں ایک وقت تھا کہ میں یہ کباب ختم ہی نہیں ہونے دیتی تھی کہ کوئی دن نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا گزارہ ہی نہیں ہوتا تھا لنچ میں یا بچوں کے لئے کھانے میں نا کہ یہ والے کباب نہ ہو اور اس کو آپ چاہیں تو برگر کے بیچ میں پیٹس کی شیپ بھی دے لیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ابھی یہاں پر لنک دے دوں گی میں نے اس کباب کی دو ریسپیز لاسٹ یئر بھی بتائی تھی اور وہ بھی بہت شار سی ویڈیو ہے بہت ہی پیاری وہ بھی ریسپیز ہے آپ نے ضرور اس کو دیکھنا ہے اور یہ دیکھیں کبھی بھی نہ کوشش کیا کریں کہ اگر آپ تھوڑے تیل کے بیچ میں کوئی چیز فرائی کر سکتی ہیں تو اس کو بڑی کڑاہی والے جگہ پر مت لے کے جائیں وہاں پر زیادہ تیل میں مت فرائی کریں یہ بہت اچھے طریقے سے تھوڑ دیکھیں ہلکے گولڈن براؤن سے ہیں جتنی دیر میں میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے آپ دیکھ رہی ہیں اس میں زیادہ دے لگے گی آپ جب اس کو بنانے کے لیے کچن میں جائیں گی تو آپ اسے کم ٹائم میں بنا لیں گی فٹ آفٹ سے تیار ہو جاتی ہیں یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کو فریز بھی کر کے رکھ سکتی ہیں بنا کے بچوں کے لنچ کے لیے بھی بن سکتے ہیں یہ دیکھیں بس اس کو پلٹتی رہیں اور ہلکا سا گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو بہت پیارا ان کا ٹیسٹ آئ تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ٹھیک ہے میرے پولے بھولے بھولے بچوں کو جوب آ کے دینی ہمیں اس لئے نہیں سکھاتی کہ آپ دیکھ کے تو بند کر کے تو فون اکتف رکھ کے تو سو جائیں رام سے جا کے نئی نہیں تو اسے اپنے بچے آنو بنا کے دینی ہے کارا انو بنا کے دینی ہے پائینو ضرور بنائ کے دینی ہے پائینو آنو شاپنگ تو ضرور لے کے جانگے یا لے کباب کھا کے بس سچی گالا میں نے کھوایا پر میں ہوں ہوں آج تک نہیں لے کے گئے دیکھیں اتن اچھی ریسپی بتانے کے بعد تو حق بنتا ہے نا آپ تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال کریں اللہ حافظ